بادام اپنی غزائی افاجت کی وجہ سے خوشک میوگا بادشاہ کہلاتا ہے اسے پوری دنیا میں بڑی رغبت سے کھایا جاتا ہے یہ بچوں جوانوں اور گروہ کے لیے یکسا مفید ہے بادام میں وہ سب اناثر وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں جو انسانی جسم کے لیے ضروری ہوتے ہیں یہ ایک ایسی آلہ درجہ کی غزا ہے جس سے جسم اور دماغ دونوں کو فائدہ حاصل ہوتا ہے یہ بہت سی بیماریوں کا علاج بل گزا ہے بادام کے سو گرام مغز میں پروٹین بیس پرسنٹ مردنیہ تین پرسنٹ پانی پانچ پرسنٹ چکنائی اٹھاون پرسنٹ کاربو ہائیڈریٹس دس پرسنٹ اور ریشہ دو پرسنٹ ہوتا ہے جبکہ مردنی اجزاء میں پاسفورس پانچ سو میلی گرام فولاد پانچ میلی گرام کیلشم دو سو تیس میلی گرام نیاسین چوالیس میلی گرام اور ویٹامن بی کمپولیکس کی کچھ مقدار شامل ہوتی ہے اس میں پائی جانے والی چکنائی ایک فائدہ مند چکنائی قرار دی جاتی ہے جو صحت کے لیے مفید ہوتی ہے بادام کا مزاج گرم اور تر ہوتا ہے اس کے دو اقسام ہوتے ہیں شیرین اور تلق کھانے کے لیے صرف شیرین قسم کا استعمال کرنا چاہیے تلق قسم کو کھانے سے منع کیا جاتا ہے ضروری ہے کہ موسم کے ملاثبت سے اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے سردی کے موسم میں لوگ اس کو آسانی سے حضم کر لیتے ہیں گرمیوں میں برد گرم مزاج لوگوں کو یہ موافق نہیں آتا ایسے لوگ اس کا سردائی کی صورت میں استعمال کر سکتے ہیں اس کو کھانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کو خوب چبا چبا کر کھایا جائے تاکہ اس میں لعب دہن شامل ہوتا رہے اس طرح سے یہ زود حضم ہو جاتا ہے بادام کی تمام خوبیوں کا دارو مدار کاپ پر خولار اور ویٹامن بی ون کے طبعے کردار پر ہے یہ اجزاء آپس میں مل کر اس کو طوانہ اور منظم کرتے ہیں انہی اجزاء کی وجہ سے دل دماغ ارساب جگر اور ہڈیوں کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے بادام کھانے سے ارساب مضبوط ہوتے ہیں اور جسم پھلتا کھولتا ہے اس میں شامل نشاستہ اور پروٹین کی وجہ سے جسم کو طاقت ملتی ہے یہ جسم میں چربی کو برنے نہیں دیتا کلشم کی وجہ سے دانت اور ہڈیا مضبوط ہو جاتی ہیں جسمانی کمزوری دور کرنے کے لئے بادام انتہائی مفید ہے سالے پون پیدا کرتا ہے پورے بدن کی خشکی کو دور کرتا ہے اگر بارہ دانے بادام دو گرام کشمش کے ساتھ رات بھر پانی میں بھگو کر رکھیں اور صبح نہار مو اچھی طرح چبا چبا کر کھائیں تو جسمانی کمزوری دور ہو جاتی ہے نظر کی کمزوری کے لئے ایک نسکہ بہت زیادہ مستعمل ہے روزانہ رات کو سونے سے پہلے سات عدد بادام چھے ماشا سونف اور ایک طولہ مصری کو پیس کر گرم دودھ کے ساتھ کھائیں صرف چالیس روز تک ایسا کرنے سے آپ کی اینک یا تو اتر جائے گی یا اس کا نمبر ضرور تبدیل ہو جائے گا خیال رہے کہ سونے سے پہلے اس کی خوراک لینے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے جو کہ بینائی کے لئے انتہائی مفید ہے دماغی کام کرنے والوں کے لئے یہ ایک نعمت ہے اس میں ہراروں یعنی کیلوریز کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے ایسا بھی اور دماغی کمدوری کی وجہ سے اگر آپ تھوڑا سا کام کر کے تھک جاتے ہیں تو ایسے میں بادام کا استعمال آپ کی کھوئی ہوئی قوت کو بحال کر سکتا ہے بادام کے باقید استعمال سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے اس مقصد کے لئے بادام اور بھنے ہوئے چنے برابر مقدار میں لے کر روزانہ چبا کر کھالیا کریں یہ عمل منی میں اضافہ کرنے کے علاوہ جنسی قوت کی بحالی میں مددگار ثابت ہوگا سردی کے موسم میں اگر بند نزلے کی شکایت ہو جاتی ہے تو یہ نسخہ استعمال کریں انشاءاللہ بہت اچھا فائدہ ہوگا یارہ عدد بادام لے کر ایک کپڑے میں لپے دلیں اور ان کو گرم باپ میں رکھ دیں کچھ منٹوں کے بعد انہیں نکال کر گرم گرم کھا کر بند کمرے میں لیٹ جائیں صرف چند ہی دن کے عمل سے بند نزلہ ٹھیک ہو جائے گا جبکہ سردیوں میں باقیدہ بادام کھانے سے نزلہ ہوگا ہی نہیں وزن بڑھانے کے خواہش مند نوجوان روزانہ رات کو دس بادام اور دو طولہ سبز کشمش کو پانی میں بھگو کر رکھ دیں صبح اٹھ کر بادام چھین کر کشمش کے ساتھ چبا کر کھا لیا کریں اور اس کے بعد ایک گلاس دودھ پی لیا کریں دو ماہ تک مسلسل ایسا کرنے سے وزن میں بہت بہتری پیدا ہو جاتی ہے وزن بڑھ جائے گا اور صحت بھی اچھی ہو جائے گی اکثر لوگ جب کافی دیر تک کام کرنے کے بعد اچانک تو اٹھ جاتے ہیں تو ان کا سر چکرا جاتا ہے اور آنکھوں کے سامنے اندھیرہ سا آ جاتا ہے اس کی وجہ دماغی کمدوری ہوتی ہے ایسے لوگ لوگوں کو چاہیے کہ روزانہ دس عدد بادام پوپ چبا چبا کر کھا لیا کریں جن لوگوں کو گلے میں بلگم کی شکایت ہوتی ہے ایسے لوگ اگر روزانہ صبح خالی پیٹ پانچ دانے بادام کے ساتھ تین دانے کالی مرچ کے ملا کر خوب چبا چبا کر کھا لیا کریں تو یہ شکایت دور ہو جائے گی جبکہ گلے کی خراش کے صورت میں بادام کو نمک لگا کر خوب اچھی طرح چبا کر کھائیں تو فائدہ ہوگا اگر بادام کو انجیر کے ساتھ ملا کر صبح نہار مو کھایا جائے تو اس سے آنٹوں کی گلادت دور ہو جاتی ہے غرض یہ کہ بادام اللہ تعالیٰ کی ایک بے حد قیمتی نعمت ہے بادام کا تیل بھی نکالا جاتا ہے جو کہ قبض کشا ہونے کے علاوہ خوشک کھانسی مسانہ کی خارش اور آنٹوں کی سوزش میں استعمال کیا جاتا ہے اس سے تیل کو دودھ میں ملا کر پیا جائے تو آنٹوں کی خوشکی کو دور کر کے قبض کا خاتمہ کرتا ہے کمر میں درد کے لیے رات کو سوتے وقت کمر پر روگن بادام کی مالش کروائیں جبکہ خوشک کھانس کے علاج کے لیے یہ انتہائی مفید ہے اس کے لیے بھی مالش کیا جا سکتا ہے اگر ایک چمچ روگن بادام کو ایک چمچ آملہ کے رس کے ساتھ ملا کر روزانہ سر پر مساج کیا جائے تو بال گرنا بند ہو جاتے ہیں نیز یہ بالوں کو سفید ہونے سے بھی روکتا ہے اگر آپ کے سر میں درد رہتا ہے تو ایک چمچ بادام کے تیل میں ایک ماشا پسی ہوئی زفران ملا دیں اب اس کو دن میں دو سے تین بار دیر کے لیے سنگیے تو درد میں آرام آ جائے گا سر پر اس کی مالش کرنے سے نہ صرف بال مضبوط ہوتے ہیں بلکہ اچھی اور گہرے نید بھی آتی ہے حاملہ خواتین اگر آخری مہنوں میں اس کو روزانہ پی لیا کریں تو بچے کی ولادت میں آسانی ہوتی ہے اس کی تلق قسم کا تیل کاسمیٹکس میں استعمال کیا جاتا ہے رنگ گورا کرنے اور چھائیں دور کرنے والی کریموں میں اس کا استعمال کافی زیادہ ہے اس وجہ سے بین الاقوامی کاسمیٹکس کی مارکٹ میں تلق قسم کی مانگ بہت زیادہ ہے ترکی آفتہ مالک میں تلق اور شیری اقسام کو الگ الگ کھیتوں میں کاشت کیا جاتا ہے تاکہ یہ آپس میں مل نہ جائیں چونکہ ہمارے ہاں ایسا نہیں کیا جاتا اسی وجہ سے یہاں ہر چوتھی یا پانچھویں گری تلق نکلاتی ہے اگر بے وقت بھوک لگے تو چپس یا بسکیٹ کے بجائے مٹھی بھر بادام کھا لیں یہ وہ مثالی گری ہے جسے دن بھر کھایا جاتا ہے جس سے نہ صرف جسمانی طوالائی میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ متعدد طبعی مسائل کا خاتمہ بھی ہوتا ہے روزانہ تیس گرام تک بادام کھانا صحت کے لئے فائدہ مند ہے اس کے گزائی اجزاء جسم کو طاقت فرام کرتے ہیں بادام کھانا موٹا پے کے روک تھام کے لئے بہترین ہے اس کے فوائد روزانہ تیس ادد بادام کھانا خون میں چربی کی سطح میں کمی لانے میں مدد دیتے ہیں یہ چربی امراض کلب کا خطرہ بڑھاتی ہے جو لوگ بادام روزانہ کھانا پسند کرتے ہیں ان میں کسی بھی مرض کے نتیجے میں درمیانی عمر میں موت کا خطرہ بیس پرسنٹ کم ہو جاتا ہے موسیقی